اتوار گیارہ جون شہرہ قائدین پر ایک زبردست تحفظ کراچی مارچ منقض ہو رہا ہے میرے کراچی کے تمام لوگوں سے نوجوانوں سے بزرگوں سے اور خواتین بہنوں سے بچوں سے یہ درخواست ہے یہ اپیل ہے کہ آپ آئیں اور اس مارچ کا حصہ بنیں تاکہ یہ جو ہمارے اوپر فستائی ہتکنڈے ہیں ہمارے منڈیٹ کو چھینا جا رہا ہے اور قبضہ کیا جا رہا ہے اس شہر کراچی پر اس کو روکنے میں ہم اپنی آواز بلند کریں ہم اگر نکلیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری آواز پورے ملک میں گونجے گی اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نکلیں شہرہ قائدین پر آئیں تاکہ پیپلز پارٹی جو اپنے روایتی ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے یہ ان کی سرشت میں ہے کہ یہ منڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے انیس سو ستر میں انہوں نے منڈیٹ نہیں مانا انہوں نے ملک توڑنا گوارہ کر لیا لیکن انہوں نے عوام کے منڈیٹ کی توہین کی اس کو تسلیم نہیں کیا ملک توڑ گیا سن ستر میں انہوں نے یہی جالی ہتکنڈے اختیار کیے ان کے پاس موقع تھا کہ یہ اپنے آپ کو درست کرتے لیکن ایک مرتبہ پھر شہر کراچی پر یہ اپنا وڈیرہ شاہی نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس کے تمام وسائل پر قابض ہو جائیں اور اس کو لیگل کور بھی مل جائے کہ اب تو امیر ہمارا جیت گیا ہے تین لاکھ ووٹ لینے والی پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے منڈیٹ لیا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں نو لاکھ ووٹ ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ان کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ حلقہ بندیوں کو انہوں نے ایک حلقے تین تین چار چار حلقے کر کے جیتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے نمبر پورے نہیں تھے تو انہوں نے آروں سے نتیجہ بدلا انہوں نے اپنے جو جالی طریقہ ہے اور فستائیہ تھے اس کے نتیجے میں ریکاؤنٹنگ سے نتیجہ بدلا اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ ہے ان کا منڈیٹ نہیں ہے یہ منڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں یہ شہر پہ قبضہ کر رہے ہیں یہ وڈیرہ شاہی نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ کرپشن کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے سارے وسائل کو مزید لوٹنا چاہتے ہیں اگر ہم نہیں نکلیں گے اور اپنے منڈیٹ کا تحفظ نہیں کریں گے تو اس شہر میں ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا یہ لوٹ کے کھا جائیں گے یہ برباد کر دیں گے انہوں نے پندرہ سال میں شہر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے یہ مزید کھانا چاہتے ہیں ان کا راستہ روکنا ہوگا ان کے قدموں کو روکنا ہوگا اور اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا مضاہمت میں زندگی ہوتی ہے جد و جہت کے نتیجے میں راستے کھلتے ہیں ورنہ یہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں لیں گے اور اس شہر میں ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں نکلے گا نکلیے گیارہ جون کو آئیے شہر قائدین پہ پہنچیے ایک بہت بڑا تحفظ کراچی مارچ جس میں بچے جس میں عورتیں جس میں جوان جس میں بزرگ سب آئیں گے اور انشاءاللہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے کہ اس شہر میں ہم منڈیٹ پہ قبضہ قبول نہیں کریں گے کراچی پہ قبضہ قبول نہیں کریں گے